اللہ علیہ وسلم اگر آپ اسے پڑھنا شروع نہیں کرتے ہیں تو یہ اچھے سے جان لینا کہ شاید آپ کو شیطان روکنا چاہتا ہے اگر نیت صاف اور سچی ہو غلط ارادہ نہ ہوں تو نیک اور پاک محبت ضرور حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی اس انسان کی جس کی محبت کو آپ کئی مہینوں اور سالوں سے ترس رہے ہیں تو ایسے میری بہن بھائیوں کے لیے یا ودودو یا لطیفو کا مجرب شدہ عمل بتا رہا ہوں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن سے زیادہ آپ اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے ہیں جی نہیں آپ چاہے تو تو آگے بھی اسے بڑھا سکتے ہیں یعنی گیارہ اکیس اکتالیس یا مکمل اثر ہونے تک اسے کر لو بس بہنیں ناپا کی میں اسے نہیں پڑھیں گی میری یہی کوشش رہتی ہے کہ کیسے بھی کر کے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگی میں ان کی محبتیں بحال ہو جائیں اور میری یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ آپ کو اس عمل سے یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور جن بہنوں بھائیوں کی یہ شکایت ہے کہ سامنے والے نے ہر جگہ سے انہیں بلوک کر دیا ہے اور کئی مہینوں اسے ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے وہ اسے پڑھ کر خود دیکھے کیسے وہ دیرے دیرے آپ کو ہر جگہ سے انبلوک خود ہی کرتے چلا جائے گا انسٹاگرام ووڈس ایپ ہی نہیں وہ اپنے دل سے بھی آپ کو انبلوک کر دے گا اور پھر آپ اس کے دل میں کیسے ایک دم سے اتر جاؤ گے اسے خود کو معلوم نہیں چلے گا شادیوں کے اسباب بنیں گے رہی اس کے انتظام ہوں گے ناراض گھر والے بھی راضی ہو جاتے ہیں بعض یا اللہ ٹیسٹیمونیلز تو یہاں بہت سارے آتے ہیں آپ کو ویڈیو میں وہ سارے دکھانا تو ممکن نہیں ہوتا اسی لیے جو موقع پر مل جاتے ہیں وہی آپ کو دکھا دیا کرتے ہیں ایک بہن لکھتی ہے کہ امران بھائی آپ کے وظیفے سے بہت اثر ہوا ہے اب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو لوگ ہمارا نکا نہیں ہونے دے رہے ہیں وہ مان جائیں تو آج کئی وظیفہ پسند کی شادی کے مسلمیں جس میں آپ کے گھر والے ذات برادری کے وجہ سے آنا کانی کرتے ہیں یا کئی بار تو یہ بھی بہنیں بتاتی ہیں کہ لڑکے کے گھر والے دہز میں کار مانگ رہی ہیں یا کیش زیادہ مانگ رہی ہیں اور لڑکی کے ماں باپ نہیں دے سکتے تو وہ منگنی ہی توڑ دیتے ہیں یا کرتے ہی نہیں شادی تو بہت دور کی بات ہے کتنا غلط رواز نکالا ہے ایسے حال رہے تو غریب ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کیسے کر پائیں گے اور کئی بار تو لون لے کر وہ شادی تو کر دیتے ہیں لیکن پھر جب طلاق ہو جاتی ہے اور قرضہ کا قرضہ سر پہ رہا اور بیٹی بھی واپس گھر لوٹ آئی اب پھر سے لون لینا ان کے بس کی بات نہیں ایسا بلکل نہ کریں وہ دوبارہ اپنی بیٹی کی شادی کہاں کیسے کر پائیں گے اور یہ بھی معلوم چلا کہ کئی بہنیں محبت کے چکروں میں فس کر لڑکے سے شادی کے خواب دیکھتے رہتی ہیں لیکن ایک وہ انسان ہے کہ آپ ہی کے پیٹ پیچھے بلکہ کئی بار تو آپ کے سامنے ہی ڈھیٹ بن کر یہ کہتا ہے کہ پیار تو تم سے ہی کرتا ہوں لیکن شادی تو میں فلا لڑکی سے ہی کروں گا ہاں بات میں تم سے شادی کے بعد بھی کرتا رہوں گا یہ کیسا بیار ہوا یہ پیار کے نام ہم پر سرا سر دھوکہ ہے بدکاری ہے آپ ایسے لوگوں کے چنگل سے بچیں ان کی باتوں میں نہ آئیں اپنے نفس پر اور خود پر کنٹرول رکھیں اور نماز کی پابندی کریں یہ بے شک ہر گناہ سے بچاتی ہے ہر مسئلے کا حل اس میں ہے آج کا عمل بہنوں کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے یوں تو کسی بھی وقت آپ یہ عمل پڑھ سکتی ہے لیکن عشاء کے بعد اگر پڑھنے کا معمول بناتے ہیں تو بہت افضل رہے گا دیر رات کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دھیان رکھنا کہ محبت کے معاملوں میں دو طرح کے عمل ہوتے ہیں ایک تو وہ جو سامنے والے کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ آپ سے شدید محبت کر بیٹھے اور دوسرے وہ عمل جن کے ذریعہ اللہ کے حکم سے آپ کا آپ کی اسی محبت سے نکاح ہو جائے یہ دونوں عمل الگ الگ آپ کو کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ والا جو عمل بتا رہا ہوں اس کی خاص بات یہی ہے کہ اس کے ذریعہ انشاءاللہ آپ کے دونوں کام ہوں گے اور وہ بھی ساتھ ساتھ وہ آپ سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہے اور اسی سے پھر آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے ایک تیر سے دو نشانیں اس لیے آپ چاہیں تو اسے روزانہ تا حصول مراد پڑھ سکتے ہیں یعنی جب تک مقصد پورا نہ ہو تب تک نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اول آخر ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں خوب اچھے سے اس انسان کا تصور کرتے ہوئے 1111 یعنی 1111 ٹائمز یعنی 1111 مرتبہ اللہ کی یہ دونوں نام ملا کر آپ کو پڑھنے ہیں اور آج اس ہو کر اللہ پاک سے دعا کریں مقصد پورا ہوتے ہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے